لہور سیکٹری صحت پنجاب محکمہ میں تمام افسران سائلین کی درخواستوں پر فوری عمل درامت کو یقینی بنائیں سائلین کے مسائل کے حل کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن میں سائلین کی درخواستوں پر پروسیس کی خود مونیٹنگ کر رہے ہیں سائلین کی درخواستوں پر فوری فیصلے کر کے آسانی پیدا کی جا رہی ہے مطلقہ افسران کو درخواستوں پر فوری عمل درامت کی ہدایت کی گئی کسی سائل کی درخواست پر تاخیری حرب پرداشت نہیں کیے جائیں گے سائلین کی درخواستوں پر سو فیصد میرٹ کو یقینی بنایا جائے درخواستوں کو فوری طور پر عمل درامت سائلین کا بنیادی حق ہے سائلین کو لمبی کتاروں میں کھڑا رکھنے کی بجائے روزانہ کھلی کچہری کے ذریعے درخواستوں پر ترجیحی بنیادوں پر شنوائی کی جاتی ہے محکمہ مسائلین کی درخواستوں پر پروسیسنگ کے عمل کو بھی تیز کیا جا رہا ہے ڈاکٹر احمد جوید قاضی یہاں پر آپ کو ایک اور خبر شامل کرتے ہوئے بتاتے ہیں صوبائی وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر سدارت پارٹی دفتر میں اہم مشاورتی اجلاس منقید کیا گیا اجلاس میں محمد احمد چٹھا کرنل لٹائت اجاز منحاس ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی شوکت علی بٹی اندلیب عباس بلال اجاز راجہ شکیل زمان وسیم رامے فاروق خان ڈاکٹر عطف الدین ڈاکٹر نوشین حامد مراج آمنہ جنجوہ اور شنیلہ علی نے شرکت کی صوبائی وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے مشاورتی جلاس کے ذریعے مجودہ ملک سیاسی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا مشاورتی جلاس کے دوران پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کی مرکزی قیادت نے عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا صوبائی وزیر سہت صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا اظہار خیال عمران خان کے صوبائی اسمبلیوں سے استیفے کے اعلان نے وفاقی حکومت کی نندے حرام کر دی ہیں پی ٹی آئی اس کرپ نظام کا حصہ نہیں رہے گی پاکستان میں طاقتور مزید طاقتور اور کمزور مزید کمزور ہو رہا ہے اب بھی وفاقی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے قوم عمران خان کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے ازہار جمہو کشمیر کے بلدیاتی اندخابات میں پی ٹی آئی نے واضح برتری حاصل کی ستائیس کلومیٹر کی وفاقی حکومت ملک کو کیا چلائے گی شہباز شریف پاکستان عوام کی آواز کو سنیں پاکستان قوم عمران خان کے ہر فیصلے کی تائیٹ کرتی ہے بیک کے ساتھ کمران خان کے کے نیوز لاہور